اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پیٹرکس کے اوپر لیکچری کے سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے پیٹرکس جو کہ بیکٹیریل بائیو ترامیٹک رسورس سینٹر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جنوم کی اسمبلی کو اور پھر فردر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم جنوم کو انوٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور پیٹرک ہمارے لیے اس میں کیا ہلپ پروائیڈ کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جنوم کی اسمبلی اور اس کی انوٹیشن کیسے ہوتی ہے جی سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پیٹرک سے پارٹ ون کو یعنی کہ جنوم کی اسمبلی اور جنوم کی انوٹیشن کو سمپلی آپ نے اسی پیج کے اوپر آنا ہے جس پہ ہم نے اورویو دیا تھا یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپنا لوگ ان کرنا اگر آپ کو لوگ ان نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے سائن اپ کر کے یہاں لوگ ان کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ ہم نے جنوم کی پیڈکشن کرنے اور جو اتنا بھی ڈیٹا ہوگا یہاں پہ جو ورک سپیس ہوگی وہ ہماری کریئٹ ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ لوگ ان ہو جائیں لوگ ان ہونے کے بعد جو ہے آپ آج ہے سروسیز کے اوپر جیسے سروسیز کو آپ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں جنومکس میں پہلے دو جو ہیں وہی چیزیں ہیں جن کو ہم نے آئے ڈسکس کرنا ہے یعنی کہ جنوم کی اسمبلی اور جنوم کی انوٹیشن بہت ہی سمپل ہے اس میں ڈیٹے کو سممٹ کرنا اور پھر سممیشن کے بعد اس کے رزرٹس کو انٹرپیٹ کرنا سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے جنوم کی اسمبلی کو جسٹ ہم کلک کریں گے اسمبلی پہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے انپوٹ جو ہے ایک فارم جو ہے یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ ہم جو ہے کوئی اپنی جو ریڈ فائل ہے جنوم کی وہ یہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں یا سنگر ریڈ لائبریری وہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس کیا ہے ایس آر اے نمبر جو ہوتا ہے سنگر ریڈ جو ہمارے پاس آرکائیو کی جو ایک سیشن نمبر وہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ایس آر یا ایس آر اے نمبر جو ہے ہم کہاں سے لیں گے بہت سمپل ہے اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا انسی بی آئی کے اوپر انسی بی آئی کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آل ڈیڈ اپس میں دیکھیں تو یہاں پہ ایس آر اے کا جو ہے وہ آپشن اویلیبل ہے یعنی کہ سنگل ریڈ آرکائیو کہتے ہیں اس کو اگر آپ کا جنوم کوئی بھی کیونکہ آج ہم جو اگزیمپل آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے اپنے ہی جنوم کو جو ہم نے سمٹ کیا ہوا ہے انسی بی کے اوپر جو ہے اس کی ڈیٹیل اور اس کی انسی بی اور اس کی نوڈیشن آپ کو دیں گے کچھ جنوم میں نے آپ کو لاسٹم بتایا تھے کہ وہ آر ایڈی پیٹرکز کے اوپر اویلیبل ہے اگر آپ ان کو دیکھنا چاہ رہے تو وہاں پہ آر ایڈیو اویلیبل ہے ان کو دیکھ کے آگے آپ جو ان کو انیلائز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لائب میں کوئی بھی جنوم جو ہے اس کو آپ کسی بھی بیکٹیریا کو آپ اس کا ڈیٹیلیں لیتے ہیں پھر اس کا کمپلیٹ جنوم کراتے ہیں اور پھر اس کو سمٹ کرتے ہیں آپ انسی بی کے اوپر آکے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے انوٹیٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو اسیمبل کرنا ہے تخصیل کرنے کے بعد یہ آپ کی پاس انفرمیشن آ جائے گی اس لیکنے کے بعد یہاں پر phrp لکھا ہے اے س آر آر نمبر آپ نے یہاں سے یہ نمبر جوہو کان پھرا لینا ہے یہ نمبر مینڈا ہی ہماری اسومبلی میں سب سے ہمیپورٹنٹ ہوگا اسومب لی، اسومبلی آنے کے بعد ہم diarrہو آنے کے بعد یہاں پہ لکھ دیں گے اس کا یہاں پہ chron escol ، بھی اس نے اس کا نمبر نہیں، کون سا gener کاریٹ کرنے لیکن یہ آپ سورٹ فیل پر چھوڑ دیں وہ کون سا جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے پھر آپ نے آوٹپٹ کا فولڈر کرنا ہے کہاں پہ آپ کو یہ ایڈزرٹ سیو ہوں تو آپ یہاں سے اس کا فولڈر کوئی بھی کریٹ کر سکتے جیسے ہم یہاں پہ وائیڈ ڈبریو الیون کا فولڈر بنا لیتے ہیں یہاں پہ اس کو اوکے کر دیں پھر آوٹپٹ فائل کو نام کوئی بھی اس کا نام دیتے ہیں اس کو پی ایل کا نام دیتے ہیں جیسے آپ ساری انفرمیشن یہاں پہ دے دیں گے اس کو تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اس آرے رن اکسیشن جیسے ہم اس ایڈرو کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو真的 ایڈک کرنا اس نے شروع کر دیا ہے یہ نیچے ساری ہمارا انفرمیشن عائیلیبل ہے یہ اس کو ایڈک کرنا شروع کر دے گا اور نیچے دیکھیں آپشن ہمارے پاس عائیلیبل ہے اسمبل کا آپ نے کلک کرنا ہے اسمبل کے اوپر تو یہ ہارلی ٹیکس فیو منٹس اس کے بعد ہمیں یہ جو ہے اس کی اسمبلی کے ریزرٹ دے دے گا کیسے ریزرٹ ہمیں ملیں گے یہ دیکھیں آرڈی ہمارے پاس جو اس کے ریزرٹس آ چکی ہم نے بہت سے جنوم کی اسمبلی قرآن پہ لے کیا ہوا ہے تو ان میں اس ایک ہی یہاں پہ یہ ہمارے پاس افیلیبل ہے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے کمپلیٹی ٹاسک کے اوپر تاکہ وہ ہائیلائٹ ہو جائے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ٹول بار میں آپ نے اس کو کس کلک کرنا ہے ویو کے اوپر تو یہاں ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ہے وہ سارے ایک ساری ڈیٹیل آ جائے گی اور یہاں پہ جیسے ہمارے پاس یہ ڈیٹیل آئے گی دیکھیں اس نے جوب آئی ڈی دے دی اس کا ٹائم دے دیا کتنا ٹائم اس کو لگا دو منٹ ٹوئنٹی سیکنڈ لگے پھر اس کے بعد کچھ فولڈر دیئے ہیں فولڈر میں کون سے فولڈر ہمارے لیے ہیں ایمپورٹن ہے کہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کلک کرنا ہے جنوم اسمبلی رپورٹ کے اوپر اس کو کلک کرنا ہے دوبارہ کیونکہ یہ ڈریکٹ اوپن نہیں ہوگا صرف فولڈر یہاں پہ اوپن ہوتا ہے آپ نے کلک کرنا ہوگا ویو کے اوپر جیسے ہم ویو پہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں اس کے اوپر جو اسمبلی کے لیے جو ہمارے پاس جو پروگرم کمانڈ لائن جو دی ہے وہ ساری ساری کمانڈ لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے پھر اس کے پاس جتنا اس نے ٹائم یوز کیا وہ یہاں پہ لکھا وہ آگیا ہے اور کانو کا وریجن کون سے یوز کیا اس نے وہ یہاں پہ دے دیا یہ اس کا پروگرم اس کے درس نے اسمبلی کی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان اپورٹ پر ہمارے پاس کیا تھا وہ ساری ساری ٹیلی یہاں پہ اس نے دے دیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس اصار کا جو فاسٹ ایک کا سیکونس تھا جو ہم نے وہاں پہ ایک سیشن ریلی تھا وہ ہمارے پاس آگیا پلیٹ فارم آگیا لی اوٹ ہمارے پاس سنگل اینڈ ہے نمبر آف ریڈز ہمارے پاس ایکس آگئے پیسیز ہمارے پاس کتنی کمپلیٹ جنہوں پہ اتنا اس نے اس کو اسمبل کیا ہے یہ اس کا پورا سائز جہاں پہ ہمارے پاس آگیا ٹیک ہے تھری ٹو فور نائن تھری زورو فور اس طریقے سے ہمارے کمپلیٹ ریپورٹ مل جائے گی ہمارے اسمبلی کی آئیے دیکھتے ہیں اسمبلی میں اس نے کیا کیا کچھ ہے دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے اسی فولڈر پہ جہاں پہ اندر اسمبلی کے ریزرٹ دی ہیں اور آپ کو کلک کرنا پڑا ہے کہ اس کو ڈیٹیل کے اوپر جیسے آپ ڈیٹیل کے اوپر کلک کریں گے ڈبل کلک کریں اس پہ کیونکہ یہ فولڈر ہے تو یہ اس طریقے سے اوپن ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ہمیں سارے ایک ساری ریٹیل اس کی دے دی ہے اس کی جو ٹیکس کی رپورٹ ہے وہ ہمیں یہاں مل جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کی سٹینڈ اور ٹیکس ہے وہ ہمیں یہاں مل جائے گا اسمبلی کی جو لوگ کی فائل ہے وہ ہمیں یہ دے دے گا یعنی کہ جو کچھ بھی پیچھے اس نے ریٹیل اس کی دی اس سارے ہمیں یہاں پروائیڈ کر دے گا جسٹ ہم جو ہے جنوم اسمبلی کے اوپر کلک کریں اور پھر ہم ویو پہ جائیں تو یہاں پہ دیکھئے گا ہمیں بھی دنوں فیو سیکنڈ جو ہے یہ ہمیں سارے سارے کانٹکز یہاں پہ دے دے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ سیمبل نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس ریڈ میں اس لیندھ کی اوپر اس اسٹوگرام کی اوپر یہاں پہ جو ہے اوورلائپنگ ریجنز اویلیبر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کانٹک کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے جنوب کے اندر جو اوورلائپنگ ریجنز ہوتے ہیں انہوں کو ہم کانٹکز بولتے ہیں اور یہ جو بار ہمارے پاس ہی ہمیں کانٹکز کو شو کرتی ہے اس سے مطلب ہے کہ ہماری جو ہے اسمبل کرنے کے بعد اس نے یہاں پہ سارے زرڈ سے دی ہیں جہاں جہاں اس کو نیچے کرتے ہیں جہاں جہاں اس کی ریٹیل آئے گی وہاں پہ دیکھیں یہ سارے سارے مارے پاس کانٹکز آئیلیبل ہیں پھر آگے ان کے فنکشنز بھی بھی لے پہلے وہ ہم دیکھیں اس کی انوٹیشن میں جا کے تو اس لیے انوٹیشن کو کرنے سے پہلے پہلے ہمیں جو ہے اپنے جنوب کو پہلے اسمبل کرنا پڑے گا کیونکہ اسمبل کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ جو فائل ہوتی ہے یہی ہم جو ہے امپورٹ کرتے ہیں کہاں پہ اس کی انوٹیشنز کے لیے یہاں تک تو ہمارے جو جنوب کی اسمبلی کمپلیٹ ہوئی اب ہم جاتے ہیں جنوب کی انوٹیشن کی طرف اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا دبارہ کس کی طرف پیٹرکس طرف یا ہم جائیں گے سمبل پیٹرکس کے ہوم پیج پہ آجیں یا وہیں سے ہی آپ سروسیز پہ کلک کریں اور آگے آپ کلک کریں انوٹیشنز کے اوپر جیسے آپ انوٹیشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایسا پیج اوپن ہوگا یہاں دیکھیں آر ایڈی میں نے چیزیں ساری اپلوڈ کی ہیں جسے آپ کو انوٹیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ساری اسمبلی کے فائلز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو کونٹی کی فاسٹ ہے فائل اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر لینا اس طریقے سے دومین ہماری بیکٹیریا ہم نے وہ سیلیکٹ کر لی ہے تنگزونمی نیم ہمارے بیکٹیریا کا جو ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے جیسے آپ نام دیں گے یہ سیلیکشن پہ بہت سے نیم اور بھی ویلیبل ہے جیسے اس کا ہم نام یہاں پہ دیں گے تو یہاں ساتھ اس کی تنگزونمی آئی ڈی خود اٹھا لے گا یہ لیبل جو ہم نے کیا ہوا تھا اس ٹاسک اس کو الپ کے نام سے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اوٹپٹ نیم ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے آرکائی اور بیکٹیریا ہم نے جنیٹی کورڈ یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے یعنی کون سا کورڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور جو ہمارے سٹین کا نام تھا اس کو اوٹپٹ فولڈر میں اس کو سیو کیا ہوا ہے جیسے یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ ہم دیں گے اس کے بعد آپ کلک کریں گے انوٹیٹ کے اوپر جیسے ہم انوٹیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہی پیج اوپن ہوگا جس کے اوپر ہمارے جواب کی سٹیٹس آتے ہیں یہ والی جو میرے پاس اپشن اویلیبل ہے انوٹیشن کا اس کے اوپر میں نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں جاؤں گا اس جنوم کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیڈیز ہیں یا ہمارے جو ہے اس جنوم کی ڈیفرنٹ فانکشنز ہیں وہ 3,2,4,5 ہے اس نمبر کو یار رکھے گا اس کو بعد میں ہم ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈونلوڈ کر کے بھی ان کا سیکنس ان کی ڈومین ان کی ایچ اور ایڈیٹھیں ہم دے سکتے ہیں تو یعنی کہنے گا ہم طلب ہے تین ہزار دو سو پہنٹاریس جو ہاں ٹوٹل فیچر اس جنوم کے اندر اویلیبل ہیں پھر اگر ہم آئیں سٹار ٹائم ہے پھر اس کا ٹوٹل ٹائم اس نے جو لیا ہمارے پاس 6.38 سیکنڈ تھا اور یہ ڈیفرنٹ فائلز جو ہمارے پاس دیچھے اویلیبل ہیں جو اس نے یہاں پہ ہمیں فائنڈوڈ کر کے دی ہیں اس میں دو چیزیں بڑی اپورٹنٹ ہیں نمبر وان ہمارے پاس جو ہے وہ ایشٹی اویل کی فائل ہے اس کو ہم سارا سارا ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہ لوڈ کا فولڈر ہے جس میں ڈیفرنٹ فائلز کو ہم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس ہے وہ کمپلیٹ جنوم کا سیکھ پاس اگر آپ کو چاہیے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے بعد اگر جن پین کا ڈیٹا چاہیے وہ اویلیبل ہے تو باقی سارا ایک ساری جو کر آپ کو زپر فائل چاہیے وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہے اس کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پیج کو پہلے دیکھ لیں پھر جنوم کا نیم ہمارے پاس آ گیا پھر ریفرنس جنوم جس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا گیا وہ یہاں پہ آ گیا پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی کہ یہ ہمارا جنوم کتنا کنسسٹنٹ ہے دیکھیں 97.9 پرسنٹ کی ویلیو جو کی بہت اچھی ویلیو آ جاتی ہے ہمارے پاس کمپیرنس کا مطلب ہے کہ 100% جنوم کو انیوٹیٹ کر دیا گیا یہاں پہ اس کی ویلیو آ جاتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جو کونٹنگز آ گئے ان کے کونٹ یہاں پہ آ جائیں گے دینے کا جو سائز ان بیس پیرز ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر ہمارے پاس جو فیچرز ہیں اس کے اندر اس کی بارے میں نیٹیل دی ہوئی ہے فیچر کی کوری 95% ہے یعنی جو ہیپو تھرٹیکل فیچرز ہیں وہ ہمارے پاس 48% ہے اس کے بعد نیچے آئے ہمارے پاس یہ دیکھیں جو ہمارے پاس پورٹینشلی پرویومیٹک رولز اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جنوم کے اندر جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ رول یہاں پہ سارے سارے مینچن کی ہوئے ہیں جیسے دیکھیں اے بی سی ٹرانسپورٹر ہے اگر یہ اس جنوم کے اندر یہ کوئی جیناس آویلیبل ہے یہ سارا کام کرتا ہے تو اس کے پر ڈیٹی کونٹ دیا ہوئے ہیں فیچر کا لنک یہاں پہ دیا ہوئے ہیں کومنٹس پہ جا کے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اس کو بھی ہم نیو ٹران میں اوپن کر لیتا ہے تاکہ آپ کو یہ شوق رہا سکیں کہ کون کون سے فیچر اس کے اندر اویلیبل ہے جیسے ہم اس پیج کو آویلیبل کر لیں تو پھر ہمیں آنا پڑے گا جنوم کی آئی ڈی کے اوپر اس کلک کرنے اس جنوم کی آئی ڈی کے اوپر اور یہ اس لیقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن اوپن ہوگی جیسے کہ لاسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تو اورویل میں یہ سارے کی ساری چیزیں ہم اپنے جنوم کے اندر جو ہے انوٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہمارے پاس اس کا اورویل ہے اورویل میں ہمارے پاس اس کی کونٹنگ کی ڈیٹیل آجے گی ہول جنوم سیکنس ہے اور اس کی کوالٹی بتائی ہوئے گوڈ ہے ٹھیک ہے کنڈسسٹن 97% وہ ساری چیزوں ہمارے پاس پہلے تھی سیڈز کتنے یعنی کہ اس میں کوڈنگ سیکنس کتنے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس 3101 ہیں پھر ہمارے پاس ٹی آر نے ٹوٹل کتنے اس میں 66 ہیں ریپیٹنگ ریجن کتنے 62 ہیں آر آر اینے کتنے وہ 16 ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم آجے نیچے ہیپا تھرٹیکل پورٹین کے اوپر تو تیرہ سو بائس جو ہمارے پاس ہیپا تھرٹیکل پورٹینز ہیں پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹر ہوگی جس میں 14 ٹوٹل جین ہیں جو کہ ایزر ٹرانسپورٹر کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ڈرگ ٹارگٹس ہیں یعنی کہ اس جنوم کے اندر کوئی ایسا جین یا پورٹین اویلیبل ہے جس کو ہم ایزر ڈرگ ہیوز کر سکتا دو وہ ہمارے پاس یہاں یس ایک جین یہاں پر اویلیبل ہے اس کی بیٹیل آپ اس کے کلک کردے آپ کو اس کی بیٹیل دے 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 گا پھر انٹی بائیٹک ریزسٹنس اگر اس کے اندر جین اویلیبل ہے وہ 25 جین اویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے اب انٹی مائیگروبی ریزسٹنس جین کو بھی دے سکتے ہیں ہم کلک کرتے ہیں فالاجینی کے اوپر فالاجینی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز میں جو ہے ڈیفرنٹ جنوم جو آج تک سیکنس ہوئے ہیں ان کی ساری ٹیلی یہاں پر اویلیبل ہے دیکھیں ریڈ کلر میں ہمارے پاس سٹیپٹو کوکس ہے اس کے انسیسٹر کہاں لنک کرتے ہیں کتنا دور ہے ہمارے سپیشی سے یہ ہمارے جینس سے ہمارے بیکٹیریا سے وہ ہم دیکھیں نیچے دیکھتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس سٹیپٹو کوکس آگئی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے سٹیپٹو کوکس کی دوسری سپیشی نومنائی ہمارے پاس یہاں پر ساری آجاتی ہے اور اگر ہم گرین میں آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس لیکٹو کوکس آ جاتے ہیں سارے سارے یہ دیکھیں وہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اس کی اور ساتھ ان کی بوسٹر ایویز بھی دیئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر انٹیرو کوکس آ جاتے ہیں یعنی کہ جس بھی جینس جو جینس سے کریپ دین جینس ہیں اس کے ان کی سارے اٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن بلو میں آئے در آ یہ دیکھیں یہ بلو میں وہ تمام کے تمام جنوم یہاں پہ اویلیبل ہے جو کہ ہمارے بیکٹیریا کے ہیں جس کو ہم لیکٹو بیسلس کہتے ہیں سپیشیز ڈیفرنٹ ہے ان کی لیکن ہمارے جو سپیشیز دو پلانٹیری میں وہ یہ دیکھیں سینٹر میں سارے پلانٹیری میں آئی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یوں یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ جنوم کی بیس پہ جو ہمارے اس جنوم کے انسیسٹر بیکٹیریاں وہ سارے اکسار یہاں پہ اویلیبلز ہیں تو یہاں سے ہم سارے اکسار اس کی فائلوجینی کو دیکھ سکتے ہیں پھر ہم جنوم بروزر پہ آئیں ہمارے ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے ایک لیکچر میں کہ جنوم بروزر کے لیے ہم اس کی جین کی نوٹیشنز کر سکتے ہیں جس کی اوپر آپ کھرسا رکھیں گے وہ آپ کو اس کی جین کے بارے مطلب سے یہاں پہ دیکھیں میں نے کھرسا رکھا تو یہ ہمارے پاس ال سیرین بیہیڈرٹیز ہے تو سیمیلرلی اس طرح سے اگر ہم سرکلر ویور پہ جائیں تو یہ ہمارے جنوم کا سرکلر ویور اویلیبلز ہے یہ موسی ہم آرٹیکل میں یوز کرتے ہیں یہ سرکلر ویور کیوں جنوم کا دیا ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کتنے پلاسمنٹس ہیں اس کے اندر کتنے ہمارے پاس جو ہے وہ سیڈیس لیجنز ہیں کتنے کونٹنگز ہیں کتنے کروموسومز ہیں وہ سارے سارے یہاں کلر سے یہ مینشن یہاں پہ کیے ہوئے ہیں اس طرح سے گرین کلر میں دیکھیں تو ہمارے پر سیڈیز آویلیبل ہیں یہ سارے سیڈیز کے جو ہے وہ آویلیبلز ہیں یہ جو پوری بار آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ سب سے اوٹر آپ کے پاس جو نظر آ رہی ہے ترانسپورٹر ریجن کی ہے کیونکہ ممرین ہے تو ممرین میں سارے ترانسپورٹرز ہوں گے اور اس لیقے سے اگر سینٹر میں آئے تو کہیں کہ آپ کو یہ سپورٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سارے دیل ہونکی دی ہوئی ہے یعنی کہ ڈرائب ٹارگٹ اور بلیک کلر میں ہوں گے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جنوم کی سارے سیکنس کی ڈیٹیل آویلیبل ہے جنوم کی آئیڈی دی ہوئی ہے ایکسیشن نمبر اس کا دیا ہوئی ہے اس کے لینک دی ہوئی ہے جو ہم نے آئیڈی ڈسکس کیا اور اس کے اندر جسی کنٹینٹس آپ کو یہاں سے پتا چال جائیں کتنے ہیں اس میں جیسے 44.56% ہے اور کیا ٹائپ ہے ہمارے سیکنسنگ کی وہ تھی کانٹنگ بیس یعنی کہ ہم نے وہ کی تو یہ اویلوپنگ ریجن تھا اس کی بیس پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ سارے 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 دیل دیکھی تھی نیسٹ ٹائم کلک کرتے ہیں فیچرز کی اوپر تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی فیچرز کے اندر اویلیبلز ہیں تین ہزار ایک سو ایک فیچر ہم نے دسکس کیا تھا وہ سارے ایک سارے یہاں پہ اویلیبلز ہیں ہم ان میں سے کسی ایک فیچر کو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس لیقے سے اس کی فیچرز جو اوپنا جاتے ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور آگے ان کا جو پروڈٹ ہے وہ بھی سارا مینشن ہے یعنی کہ ہمارے جو فیچرز جین کا نام ہے وہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے فیملی کا نام پھر اس کا جو آگے پروڈٹ ہے پروٹین ہے وہ بھی دیا یہاں پہ ترگیل پروٹین ہے یا کسی انزائن کو کوڈ کرتی ہے وہ سارے 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 تیل یہاں پہ اویلیبلز ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے سارے تین ہزار ایک سو ایک جو ہمارے پاس کی فیچرزز ہیں یہ امپورڈٹ جینوں ہن کی ساری اویلیبلز ہے فی جو امپورڈٹ جینوں ہن کی محاری اویلیبلز ہے اس کی لیLD جنوں ہر جو امپورڈٹ جین ہیں ہوسارے ہاں پہ دیا ہے ٹھیک ہے ان کا سورس دیا ہے اس کے لیے constant baba جین کا نام جیسے ارپیو بی آپ جانتے ہیںئے deeply gene ہے بڑا امپورڈٹ جین ہے یہ اس کے اندر اوائیلی پر اس کی دی ہوئی ہے کس کو کوڈ کرتا ہے وہ پروڈٹس کا دیا ہوا ہے اس کی ایڈنٹی دی ہوئی ہے ایڈنٹی دی ہوئی یہ بلاس کی تو یہ سارک ساری اٹیلی جہاں پر فورٹی جو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ جینز ہیں وہ سارک ساری جہاں پر منشن ہیں تو آپ ان میں سے کوئی جین اگر پک کر کے آگے فردوس پیکام کرنا چاہے تو یہ آپ کے لئے جہاں سے ہرپول ہو سکتا ہے پھر پورٹین فیمریز اویلیبلس ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آہ اللہ پاچھ ویز اوویلیبلس ہیں یہ سارک سارے پاتھ ویز اویلیبلس ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہنا ہے کہ آپ کا یہ جو بیکٹیریوس کے خلا جن دل دو جو جینز ہیں وہ کس پاتھ ویز میں شامل ہو رہے ہیں جیسے گلایکولسی پاتھ ویز پاتھ ویز ہے تو وہ سارک سارے پہ پاتھ ویز اویلیبل ہوں گے اس کو میں نے یہاں پر اپن کیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کس پاتھوے میں یہ انولم ہے ٹھیک ہے جو آرہی ہم آپ سے پاتھوے جو ہے ایک لیکچر دے چکے ہیں کیک پاتھوے کے اوپر یہ وہی جو ہے کیک پاتھوے کے درست نے بتایا ہوا ہے کہ یہ بلوکل ہم نے شو کر رہا ہے کہ یہاں جہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یہ جینس بیکٹیریا کے جو انولم ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے گلیکالسیس یا گلوکو نیو جنسیس کو کہتا ہے اس کے اندر اس کا جو ہے ایک important role ہے اوکی اب ہم آتے اس کے last point پہ کہ ہم کسی ایک feature کو یہاں سے open کرتے ہیں لیکن like that اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو compare region view یہاں پہ دیا ہوا ہے different species جو ہمارے پاس ہیں lecti bacillus کی ان کی جو different features کے regions ہیں ان کو یہاں پہ compare کر کے اس کی جو ہے graphical representation دی ہوئی ہے اس کو بھی ہم اپنے article میں use کر سکتے کسی ایک feature کی یعنی کہ ہم نے first feature کو pick کیا تھا like that اب یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں ہم نے یہ feature نے یہ pick کیا تھا this one ٹھیک ہے تو اس feature کی اوپر جو ہے اس کی جو ہے diagramatically view اس کا کچھ use tk سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد genome browser میں جا کے اس جن کی آپ details دے سکتے ہیں پھر transcriptوں بھی اس کے data ہوش نہیں دے سکتے ہیں simple اگر اس کو overview کرنا چاہیں اس feature کے بارے میں ساری detail یہاں پہ آپ کے پاس آجے گی یہ ہمارا feature تھا جس کو ہم اب یہاں پہ دیکھ رہے تھے اس کا number آجے کا feature کا FIG کے نام سے اس کا product جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا وہی product ہے اور اس کی further detail آگے کہ genome کی ID کیا ہے اس کا start length کون سی ہے genome میں end length کون سی ہے اور اس کے اندر جو ہے باقی اس کی detail ہے وہ ساری ساری یہاں پہ available ہوگی تو یہاں ہم اس کو یہاں پہ اس کی feature کی detail دے سکتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں پیٹرکس کی اوپر تو یہ file ہم دیکھ رہے تھے اب اس کی genome report کی HTML کی file اب نیچے آجے folder کے اوپر load files اس کو ڈبل کلک کریں جہاں folder کو میں نے اس کو ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہم اس کی جو feature کی جو پورا sequence اس کو یہاں سے download کر سکتے ہیں جس آپ نے اس کو click کرنا ہے ایسا sequence like that آپ نے اس کو ایسے click کرنا ہے اور پھر آپ نے click کرنا ہے اس کی اوپر download کے پر جیسے download کریں کہ دیکھیں already اس کی feature file میں نے download کی گئی ہے اس کے counting کا number ہے اس کی feature کی ID ہے cds type cd coding sequence یا repeat کوئی وہ ہے اس کی position available ہے start sequence and sequence پھر پلس کا مطلب ہے 5 to 3 اور دوسرے کا مطلب ہے minus 3 to 5 اس کا function کیا تھا وہ سارا یہاں پہ hypothetical protein ہے یا کوئی enzyme coding protein ہے پی فارم کی اس کی domain پھر یہاں پہ دی ہوئی ہے پھر اس کا nickelotide sequence یہاں پہ دیا ہوا ہے پھر اس کے پھر اس کے پھر اس کی protein کا sequence یہاں پہ اس کو use کر سکتے ہیں اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے پورے کا جنوم کی اوپر جتنی بھی اس کی notation کے جو بھی steps سارے یہاں سے دیکھی ہوں گے نہ صرف دیکھیں بلکہ آپ نے سیکھی ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی بھی genome available ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوپر further publication کرنا چاہ رہے ہیں اس کو annotate کرنا چاہ رہے ہیں جین سی ڈی سپورٹین کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئنا پڑے گا پیٹرکس کے اوپر اور کس طرقے سے پیٹرکس کام کرتا ہے وہی آج آپ سے ہم نے سبین کیا ہے good luck for your research and good luck for your genome analysis